اچھے لوگوں کو اٹراکٹ کریں گے اور اچھی سچویشنز میں رہیں گے لائف میں اب زیادہ لوگ یہی پہ پھنس جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ارے یا لاؤ آف اٹراکشن کا تو کوئی سائنٹیفک پروف ہی نہیں ہے اور ہاں باتوں سے یہ کوئی پروف تو نہیں ہے لیکن کافی لوگ یہ بھی بلیف کرتے ہیں کہ لاؤ آف اٹراکشن ہی سچ ہے اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ لٹرلی کچھ بھی اچھیو کر سکتے ہیں اپنی لائف میں بس پوزیٹیو آٹیکیوٹ کے ساتھ تو ایک ہاتھ پہ ہم لوگ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پیشنٹلی اس چیز میں بلیف کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ پہ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پیشنٹلی ڈس اگری کرتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ویلیو آپ کو اس آئیڈیا سے بیچ کے راستے سے ملے گی پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو کی لاؤ آف اٹراکشن کام کیسے کرتا ہے یہ آپ کا دماغ ہے اور سمپلیفائی کر کے یہ بول سکتے ہیں کہ اس کے دو پارٹ ہوتے ہیں ایک سب کانچیس مائنڈ اور ایک کانچیس مائنڈ میں فیوچر میں ایک ویڈیو بناوں گا پاور آف سب کانچیس مائنڈ پہ تو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے لیکن بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ کا سب کانچیس مائنڈ بہت زیادہ پاورفل ہے اور یہ بات انڈرسان کرنا کافی مشکل ہے فور اگزامپل ابھی آپ اپنے سراؤنڈنگز کو بہت دھیان سے نوٹیس کریں سارے کلر ساری سمیلز اور جو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سب ابھی آپ کے دماغ کے اندر جا رہے ہیں اور یہ بہت ساری انفرمیشن ہے تو جو پارٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس پہ صرف آپ کا کانچیس مائنڈ دھیان دیتا ہے اور باقی ساری چیزیں آپ کے سب کانچیس میں جاتی ہیں یہ سب کانچیس مائنڈ کانٹینویسلی کام کرتے رہتا ہے جب آپ سوتے بھی ہیں اور اسی لیے کبھی کبھی آپ کو رانڈمی کسی پرابلم کا سلیوشن مل جائے گا جس پہ آپ کافی دنوں سے پھسے ہوئے تھے آپ کا سب کانچیس مائنڈ آپ کے کانچیس مائنڈ سے کیوز لیتا ہے تو ایک طریقے سے کہا جاتے ہیں کہ آپ کا کانچیس مائنڈ ایک گیٹ کیپر کی طرح ہے سب کانچیس مائنڈ کے لیے تو اگر آپ ایسا بلیو کرتے کہ آپ بے اوکوف ہیں اور آپ کے لیف میں کچھ نہیں کر پائیں گے تو آپ کے سب کانچیس مائنڈ یہی کیوز کرتا ہے اور وہ بیگراؤنڈ میں کام کرتا رہتا ہے یہ مان کے کہ آپ بے اوکوف تو ہیں لیکن اگر آپ اس کو پوزیٹیف تھوٹس دیں گے تو وہ اس طریقے سے کام کرے گا یہ سوچ کے کہ آپ کی لیف میں اچھی چیزیں ہی ہوں گی اور وہ آپ کے لیے ایک اچھی لیف کر دے گا تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریل لائف میں کیسے کام کرتا ہے ایک کافی کامن گول ہوتا ہے لوگوں کا law of attraction کو use کرنے کے لیے کہ وہ اپنی love life میں کسی کو attract کرنا چاہتے ہیں تو چلی دیکھتے ہیں یہاں پہ کیسے کام کرے گا اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ آپ سے کوئی پیار نہیں کر سکتا اور آپ بہت unattractive ہیں تو آپ کا سب کانچیس مائنڈ یہی information کو use کرے گا اور وہ آپ کو unattractive feel کرائے گا آپ کی body language بری ہو جائے گی آپ charisma اور confidence سے کسی سے بات نہیں کر پائیں گے تو جب آپ کسی لڑکی سے جائیں گے اور بات کریں گے تو آپ کے بارے میں ہر چیز unattractive ہوگی تو آپ اس کو اپنی life میں attract نہیں کر پائیں گے لیکن اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ سے لوگ پیار کر سکتے ہیں اور آپ attractive ہیں تو آپ کا سب کانچیس مائنڈ ایسے سوچتا ہے کہ ہاں ہم لوگ تو attractive ہیں تو چلو میں attractive mode کو on کر دیتا ہوں اس سے آپ کی body language improve ہو جائے گی آپ کی آنکھ میں وہ چمک آ جائے گی اور آپ confidence کے ساتھ چلنے لگیں گے آپ اس لڑکی سے confidence کے ساتھ بات کر سکتے ہیں اور وہ آپ کو attractive find کرے گی اور وہ آپ کی life میں آ جائے گی یہاں پہ ایک چیز بہت باریکی سے سمجھئے گا جو کافی لوگ miss کر دیتے ہیں جو لوگ law of attraction میں believe کر دے ہیں اور وہ یہ ہے کہ law of attraction کوئی جادو کی پل نہیں ہے وہ آپ کو صرف اتنا ہی attractive بنا سکتے ہیں جتنا آپ physically ہو سکتے ہیں تو اگر آپ 50 kg overweight ہیں تو ایک رات میں آپ rat pit نہیں بن جائیں گے اور یہی پہ دوسری بات آتی ہے کہ آپ کو action لینا ہی لینا ہوگا بس یہ سوچ لینا کہ ہاں میں امیر اور successful ہوں یہ کافی نہیں ہے آپ کو اس کی اوپر محنت کرنی ہوگی محنت کریے جم جائیے اور باہر جا کے لوگوں سے ملیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ دن میں بس خواب دیکھنے سے ہی آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی تو آپ بہت غلط سوچ رہے ہیں اور ہاں یہ بھی دھیان میں رکھئے گا کہ آپ غلط لوگوں سے law of attraction کی advice نہ لیں کافی لوگ بس آپ کو اپنے courses اور seminars بیشنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو ایسا بتائیں گے کہ آپ بس ایک ہی trick miss کر رہے ہیں اور آپ ان کو کچھ پیسے دے کے وہ trick سیکھ لیجائے اور آپ بہت زیادہ successful ہو جائیں گے یہ سب ایک جھوٹ ہے صرف ایک ہی طریقہ ہے successful بننے کا پہلے اپنے goal کو اپنے دماغ میں دیکھئے اور پھر اس کی اوپر محنت کرئے اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ law of attraction کو use کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلی چیزیں اپنے goal کو visualize کریے اگر آپ بہت زیادہ پیسے کمانے چاہتے ہیں تو imagine کریں کہ وہ کیسا ہوگا اور صرف اس کو imagine نہیں کریں اس کو feel کریں feel کریں کہ آپ اپنی نئی گاڑی چلا رہے ہیں لوگ یہ آوازیں سنیے کہ وہ آپ کو congratulate کر رہے ہیں خوش feel کریں اور fulfilled feel کریں اس کو تھوڑے منٹ کریں ایسے ہی اپنے آپ کو بہت اچھا feel کرا لیجے اور زیادہ tension نہ ریجے کہ یہ goals unrealistic ہیں یا میں کر نہیں پاؤں گا بس positive state of mind میں آ جائیے اس کے بعد کچھ affirmations بولیے اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں آپ ایسی لکھ لیجے جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی life میں ہو ایسی language میں جیسے کہ وہ already ہو چکے ہیں تو مان لیجا آپ weight loss کرنا چاہتے ہیں تو یہ لکھئے کہ میں 10 kg lose کر چکا ہوں اور میں بہت healthy feel کرتا ہوں یا یہ لکھ لیجے کہ میری beautiful soulmate ہے جو مجھے خوش رکھتی ہے یہ affirmations خود کو recite کریں اور بہت اچھا feel کریے اندر سے صرف words کو بول نہیں دیجئے ان کو feel کریے اور پھر ان سب چیزوں کو بھول جائیے یہی part ہے جو آپ کو secret میں نہیں بتایا جاتا ہے بس چیزوں کو جانے دیجئے اب بس محنت کرنے پر دھیان دیجئے ہر کسی سے زیادہ محنت کریے اور پھر اگر آپ ایسا کریں گے تو اس بات کے لیے آپ sure ہو سکتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی آپ وہ چیزوں کو attract کر لیں گے جو آپ اپنی life میں attract کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں بس یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو detachment practice کرنا چاہیے کسی بھی چیز سے بہت زیادہ attach نہ ہو جائیے کہ ماں لیجے آپ سوچے تھے کہ آپ کروڑ پتی بنیں گے پچیس سال کی ایج تک اور آپ نہیں بنیں تو بہت negative نہ ہو جائیے اور کئی کی law of attraction کام نہیں کرتا اس سے آپ اور پیچھے چلے جائیں گے کچھ چیزیں تو obviously time لیں گی اور آپ کو بس patient رہنا ہوگا اور wait کرنا ہوگا میں آپ کو نیپولین ہل کا ایک quote بتانا چاہتا ہوں what the mind of man can conceive and believe it can achieve جو ایک آدمی کا دماغ سوچ سکتا ہے اور believe کر سکتا ہے وہ achieve کر سکتا ہے اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی